وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم جناب مولانا شکیل احمد فیضی صاحب اس پروگرام میں شریک امانت اللہ پیر محمد صاحب اتھر حسین اشرفی صاحب ببلو قریشی صاحب دیگر سارے ہی حاضرین کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالو پر شکستہ فضا حوشلہ سکن تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے حالات انتہائی ناموسائد تھے قدم قدم پر رکاوٹیں تھی کیا اپنے اور کیا پرائے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ کام ہو ہم دن میں کام کرتے تھے لوگ رات میں کام خراب کر دیتے تھے توڑ دیتے تھے ایسے حالات تھے یہ اس وقت جبکہ ہم نے کام شروع کر دیا تھا ورنہ کام نہ ہو اور کام کا آغاز نہ ہو اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں دکتیں پریشانیاں لا سکتے تھے ہر ممکن کوشش کی لیکن کہتے ہیں کہ فیصلہ من جانب اللہ ہوتا ہے اگر اللہ پاک کی طرف سے ہونے کا فیصلہ تھا تو کام ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی میں اللہ رب العالمین کا شکر گزاروں کہ حالات نہ مسائد ضرور ہیں لیکن اس کی مدد قدم با قدم ساتھ ہے میں ایم آئی ایم سے چن کر کے آیا ہوں بی جی پی کہو یا شیوسینہ کہو کانگریس کہو ان سی پی کہو کوئی بھی ایم آئی ایم کو پسند نہیں کرتا کانگریس اور ان سی پی کے لوگ کہتے ہیں یہ بی جی پی کی بی پارٹی ہے شیوسینہ اور بی جی پی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے ایسے حالات کے اندر کام کر لینا یہ صرف اللہ کا کرم ہے پہلا سال تھا چن کے آنے کے بعد دو کروڑ روپیے کا بجٹ تھا ایک سال گزرنے کے بعد تین کروڑ روپیے کا بجٹ ہوا پھر تیسرے سال میں پانچ کروڑ روپیے کا بجٹ ہوا ظاہر بات ہے یہ پیسہ جو دو کروڑ تین کروڑ اور پانچ کروڑ ہے مالے گاؤں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایسا ہے جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ اتنے پیسوں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا عبدالخالق صدیقی نے جو بات کہی کہ ہم مالے گاؤں کے لوگ جو ٹیک سے کی شکل میں کارپولیشن کو پانچ سو کروڑ روپیے دیتے ہیں یہ سارا کام کارپولیشن کا ہے مول بھوت سویدہ مہیا کرنا یعنی راستہ بنا کے دینا پانی پینے کا ضرورت کا پانی مہیا کر کے دینا گندے پانی کی نکاسی کا انتظام گٹر نالا بنا کر کے دینا لائٹ کا انتظام کرنا ہیلت یعنی دواخانہ کلینک بنا کر کے دینا یہ سب کارپولیشن کا کام ہے لیکن مالے گاؤں کے لوگ کچھ اس طرح کے حالات بنا دیئے کہ مالے گاؤں کے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی کہ یہ سب کام ایمیلے کا ہے جن کے پاس پانچ سو کروڑ روپیہ ہے کام کرنے کے لیے انہوں نے مالے گاؤں کے لوگوں کی سوچ یہ بنا دی کہ یہ کام کارپولیشن کا نہیں یہ کام ایمیلے کا ہے اب ظاہر بات ہے ایمیلے کو دو کروڑ تین کروڑ پانچ کروڑ روپیہ ملتا ہے یہ شہر کا کتنا کام ہوگا آج ایک کام کے لیے محلے میں روڈ کی درستگی اور ایک کانکریٹ روڈ کے لیے نالے کی درستگی اور کانکریٹ روڈ کے دس لاکھ روپیہ اور یہ جو کام جس کے لیے آپ نے استقبالیہ پروگرام رکھا ہے تیس لاکھ روپیہ کا خرچ تیس لاکھ روپیہ میں ایک نالہ بنائے ہم نے اوپن نالے کا پرستاؤ ڈالا تھا لیکن ہمارے جمعیت اہل حدیث کی ادگاہ ہے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ادگاہ ہے یہاں پر آپ اوپن نالہ نہ رکھیں ہم نے یہ پروگرام بنائے کہ نالہ بن جائے گا اس کے اوپر جو ہے ڈھاپا رکھ دیں گے ڈھککن رکھ دیں گے پورا نالہ اس طرح ہم اوپر سے بن کر دیں گے وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ پائپ لائن ڈال کر انڈر گراؤن نالہ بناو اوپن نالے کا اور انڈر گراؤن نالے کا اسٹی میٹ اور خرچ الگ ہے انڈر گراؤن نالہ بنا کر کے دینے میں خرچ زیادہ ہے لیکن ہم نے ایک مرتبہ یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم کو بنانا ہے اب اگر ہم اس کام کی اس کام کو اگر ریوائز کرتے ہم پھر جو ہے ڈیپارمنٹ پی ڈبلیو ڈی میں جاتے اور یہ کہتے کہ ہمیں جو ہے اب انڈر گراؤن نالے کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر اس میں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا اور مخالفین کی چاہت پوری ہو جاتی کہ یہ کام نہ ہو یہ ان کی کوشش تھی اور ہماری چاہت یہ تھی کہ کام ہو جائے کام کرنے میں بہت دقتیں آئی بہت جھیل نہ پڑا میں محلے میں آتا تھا ہماری ماں اور بہنیں کس طرح مجھے نوازتی تھی وہ میرا جگر جانتا ہے لوگ نہ معلوم کسی 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 اب شب دو استعمال کرتے تھے اور ایسے جملے استعمال کرتے تھے کہ برداشت کرنا مشکل لیکن کام کرنا تھا اور یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے کہ ہم کو کام کرنا ہے ہزار دشواریاں رکاوٹیں آئیں گے لیکن کام کرنا ہے ہم نے الحمدللہ کام کر لیا میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزاروں کہ اسی کا کرم تھا اسی کی مدد تھی کہ یہ کام ہو گیا اس کے بعد عطیق سر ہیں امانت اللہ پیر محمد ہے ببلو کوریشی ہیں عاصیب بنداز ہے عطیق سر اور اس طرح جو لوگ ہیں یہ لوگ میرے معاونوں مددگار رہے قدم با قدم حوصلہ دیتے رہے درمیان میں اس طرح کے حالات آئے یار جانے دو اب جیسے محلے کے لوگ نہیں چاہتے تو جانے دو بن کرو کام لیکن یہ ہوا کہ محلے میں تھوڑے بہت لوگ ہیں جو شاید کسی کی شائے میں آ کر کے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ورنہ محلے میں جو پریشانی ہے دکت ہے ہماری ماں اور بہنوں کو جو پریشانی ہے ایج جیسا دن بقرائی جیسا دن موت میت جیسے دن گندگی میں سے چل کر کے جانا اپنے گھر تک پہنچنا یہ جن پر گزری ہے وہ جانتے ایسے حالات میں سب کی تکلیفوں کو نظر انداز کر کے دو چار تکلیف دینے والوں کو دیکھ کر کے اگر ہم کام بند کر دیتے تو پورا محلہ تکلیف میں رہتا لیکن ہم نے ہر تکلیف دینے والوں کی تکلیف کو برداشت کیا ہر طرح کی رکاوٹیں لانے کی کوشش کی گئی تمام رکاوٹوں کو پار کر کے ہم نے الحمدللہ یہ کام کر لیا آج اس کام کے ہو جانے کے بعد محلے کے لوگوں کو جتنی خوشی ہے مجھے بتانے والوں نے بتا ہے کہ اس استقبالیہ پروگرام کے لیے ہر گھر کے لوگوں نے پچاس پچاس روپیاں دیئے ظاہر بات ہے اس جیسے پروگرام کے لیے کوئی پیسہ دے یہ اسی وقت ہوگا جب ان کو دل سے خوشی ہوگی کہ بھئی ان کا کوئی کام ہوا ہے تو انہوں نے یہ میں استقبالیہ پروگرام میں جاتا نہیں ہوں عام طور پر میں نظر انداز کرتا ہوں کوئی آتا ہے کہ بھئی استقبالیہ پروگرام ہے آپ نے کام کر دیا ان کو چائے پلا کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے میں روانہ کر دیتا استقبالیہ پروگرام میں جاتا نہیں ہوں لیکن اس پروگرام کے لیے میرے اوپر اتنا دباؤ تھا ان دباؤں میں ایک دباؤں یہ بھی تھا کہ ہر گھر کے لوگوں نے اس استقبالیہ پروگرام کے لیے اپنا تعاون دیا ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں اس پروگرام میں آؤں گا دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ لوگ سیاست کرتے ہوئے کہتے ہیں روڈ ندی کے اس پار اور ندی کے اس پر یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن کام کرنے نہیں دیتے آپ کے اس وارڈ کے اس کام میں دوسری سیاسی پارٹی کے لوگوں نے کتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام ہو اور مفتی صاحب کا نام ہو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کام شروع ہو گیا ہے کام رک جائے تاکہ مفتی صاحب مزید بدنام اس طرح کی کوششیں کی گئیں ظاہر بات ہے اگر اپنی نیت میں وہ مخلص نہیں ہے تو ندی اس پار اور ندی اس پار کا فرق زندگی بر ختم نہیں ہوگا آپ اگر کام کرنے ہی نہیں دینا چاہتے اور کام خراب کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے دکتیں تو آئیں گی ایک مثال میں آپ کو دوں ابھی پانچ کروڑ روپیے کا میرا جو کام ہے آمدار ندی کا اس کام کے اندر جو ہے مستقیم ڈگنیٹی اور عمران باقی نے بارہ کاموں میں ٹینڈر ڈالا ہے چوبیس کاموں میں سے بارہ کاموں میں انہوں نے ٹینڈر ڈالا ہے اور پورے شہر میں وہ کہتے پھر رہے ہیں اگر وہ خاموش رہتے تو میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن وہ خود لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ میرا پہلا سال دو ہزار انیس میں مستقیم ڈگنیٹی کو میں نے تیس لاکھ روپیے کا فنڈ دیا درے گاؤں ناکے پہ سرکل بنانے کے لیے اور ایک اسکول کے اندر دو کمرہ بنانے کے لیے دس لاکھ روپیہ جو ہے اسکول کے دو کمرے کے لیے اور بیس لاکھ روپیہ سرکر کے لیے میں نے دیا بیس دس لاکھ روپیہ کا جو کام اسکول میں دو کمروں کا تھا کمرہ بنائے بغیر بل نکال کے لے کر کے آگے وہ تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو کہا کہ کچھ پتہ بھی ہے میں نے کہا کیا ہوا بولے کمرہ بنائے نہیں ہے اور بل نکل گیا ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بہت ایسی ہوا ہوای ہو میں نے پی ڈی ڈی آفیسر کو فون کیا چیف اگزیکیٹیو انجینر کو کہ یہ میرا عامدار ندی کا کام ہے اور اس میں جو ہے کام ہوا نہیں ہے اور بل نکل گیا ہے تو اس نے خاموش ہو گیا میں نے کہا مجھے بتاؤ ایسا ہوا ہے کیا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ نے کام کے بغیر بل کیسے دے دیا بولے وہ آپ کا نام لے رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے عامدار صاحب کے ساتھ رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا عامدار صاحب نے کہا ہے بل نکال لو یعنی اس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے اور بیس لاکھ روپیے کا فنڈ جو دو ہزار انیس میں سرکل بنانے کے لیے لیا ہے ابھی تک کام شروع بھی نہیں کیا اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ عامدار ندی کا جو کام ہے چوبیس کاموں میں سے بارہ کام میں ٹینڈر ڈال کے رکھا ہے اور پورے شہر کے اندر لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے یہ بارہ کام کا حال بھی یہی کرنے کا پروگرام ہے کہ کام کرنا ہی نہیں ہے اور وہاں پی ڈیوڈی میں جا کے آفیسروں کو دم داٹی دے رہے ہیں کہ ایسا کرو نہیں تو ایسا کرو ارے میں نے کہا تم لوگ گھبراؤں ماتے سب سکھی دینے والے گاؤں میں بہت لوگ ہیں یہ بارہ کام کا ٹینڈر اوپن کرنا ہی نہیں فنڈ میرا لائیا ہوا ہے میرا فنڈ ہے یہ ڈگنیٹی اور عمران باقی کا اس میں کیا ہے ان کے بولنے پر ان کی دم ڈاٹی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ ہم کریں گے ہم کو ڈھنگ آ گیا ہے کام کیسے کیا جاتا ہے پتہ ہے ہم کو آج شہر کے اندر دوسری سیاسی پارٹی کے لوگ ہم کو دم ڈاٹی دے رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پگارو ورکر نہیں ہے ہمارے پاس جو ورکر ہیں وہ سب مخلص باوفا ورکر ہیں یہ دم ڈاٹی دینا کہ سب کا نام معلوم ہے سب کا فون نمبر معلوم ہے سب کا گھر معلوم ہے ہم کو بھی سب کا گھر معلوم ہے نا جس زمین پہ تم رہتے اسی زمین پہ ہم بھی رہتے اور reaction کا reaction بھی ہوتا ہے اور ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہم تم سے نہیں ڈرے تھے آج تو پورا شہر میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہے اور اس طرح کی یہ سکھی دینا بچوں کے بچوں کو دم ڈاٹی دینا کچھ دنوں پہلے جو ہوا تھا ان کو یہ کان ہم کام کرتے رہیں گے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تین سالوں کے اندر الحمدللہ چھبیس کروڑ روپیے کے کاموں کا ورک آرڈر ہو چکا ہے اسی مہینے میں ہوا ہے جبکہ پہلے سال دو کروڑ صرف ملا تھا یہ عامدار نہیں دیئے دوسرے سال تین کروڑ ملا تھا جو عامدار نہیں دی تھا اور تیسرے سال پانچ کروڑ ملا یعنی دس کروڑ روپیہ عامدار نہیں دی ہے سولہ کروڑ روپیہ ہم اپنی جدو جہد کوشش سے منشٹروں کی خوشامت کر کے ان سے بات چیت کر کے مالے گاؤں کے حالات بتا کر کے ان سے لائے ہیں اور اللہ کا کرم رہا تو انشاءاللہ اس سے کئی گناہ زیادہ فنڈ آور آئے گا اور مالے گاؤں میں ہم لوگ کام کر کے دیں گے اس لیے جو لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر کے پریشان ہیں ان کو اس بات سے خوشی ہونی چاہیے کہ ندی کے اس پار کے حالات بھی ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے پیٹ میں جو مروڑ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ ندی کا اس پار دیکھو ندی کے اس پار دیکھو تارے ندی کے اس پار ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تم کو خوشی ہونا چاہیے کم سے کم تم کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے پھول نہیں پھول کی پتی صحیح کام تو ہو رہا ہے اس لیے دوسری سیاسی پارٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مالے گاؤں کے تئی مخلص ہیں اور کبھی یہ بولا کرتے تھے کہ گلی سے لے کے دلی تک ہم ہیں اب ہیں کی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے اور آپ کہاں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے عجید دادا پوار کے پاس اگر آپ جا رہے ہو اکیلے میں بیٹھ کر کے آنسوں سے رو رہے ہو تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتا نہیں ہے اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ دیوار کو کان ہوتا ہے تو میں ایک جملہ بڑھا کر کے بولتا ہوں کہ دیواروں کو آنکھ بھی ہوتی ہے اگر دیوار سن سکتی ہے تو دیوار دیکھ بھی سکتی ہے پہلی ملاقات میں آنسوں سے جا کر کے روئے جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے ہم کو بتایا کہ آن کر کے بیٹھ کے آنسوں سے روئے اور یہ کہاں کہ صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی پک کے سیاسی ہے بولے اکیلے ساتھ ہوت نہیں چلے گا بولے میرے اببہ ادھر گئے میں تو بیمار تھا میں تو ہسپٹل میں تھا میرا آپریشن ہوا تھا عجید دادا نے کہا آنا تو ان کو لے کر کے آنا اکیلے آنا نہیں اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو تم کو دکھ کیوں ہوتا ہے تکلیف کیوں ہوتی ہے اور میں تو ایسا کہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بات نہیں چھپتی رات کا اندھیرہ ہو گاؤں کے باہر جنگل میں ہو درخت کے نیچے اس کے اندھیرے میں ہو وہاں بھی اگر کچھ ہوتا ہے نا سیاسی طور پہ تو معلوم پڑ جاتا ہے سیاست میں بات چھپتی نہیں ہے اس لیے یہ دم ڈاٹی دینا بن کرو دم ڈاٹی سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے اس کا رییکشن اگر آئے گا تو آپ دیکھو کہ کیا ہوگا قانون ہم نے الحمدللہ کوئی ایسا پھنڈا نہیں کیا کہ قانون میں فس کر کے ہم اندر جائے جو لوگ رات دن دو نمبر کا کام کرتے ان کو دیکھنا چاہیے ہم نے تو ایک آواز صرف ہو دی کہ بھائی مورم چوری ہوتا ہے ہم نے چور کا تو نام نہیں لیا تھا نا یہ گدھی بولنے لگے ہم چور ہیں ہم چور ہیں ہم چور ہیں ابھی سویرہ ہے ابھی سویرہ ہے جس دن رسی کھیچنا چالو کر دیں گے یومل حساب بہت جلدی آ جائے گا ہمارے کسی ورکر کو کوئی ہاتھ تو لگا کر کے دیکھے یہ بولنا کہ سب کا نام معلوم ہے نمبر معلوم ہے گھر کا پتہ معلوم ہے تو ہم کو بھی معلوم ہے نا تمہارا گھر بھی ہم کو معلوم ہے اس لیے کچھ کہنے سے کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لینا ہم تو ان سر پھرے لوگوں میں سے ہیں کہ جو اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے اوپر والے کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کا اگر ساتھ ہے تو پھر چاہے کسی کا بھی ساتھ نہ ہو اس کی مدد اکیلے کی مدد کافی ہے اور ہم جس طرح کام کر رہے ہیں ہمیں الحمدللہ بھروسہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ورنہ یہ کام نہیں ہو پاتا ہم نے اس میں کتنی دقتیں پریشانیاں جھیلی ہیں کتنے چکر ہم نے لگائے ہیں اور کتنی ہم نے جو ہے منت اور سماجت کی ہم کو پتائے لیکن کام الحمدللہ ہو گیا میں محلے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے استقبالیہ پروگرام رکھ کر کے میرا حوصلہ بڑھایا میں نے کام کیا ورنہ مالے گاؤں کے لوگوں کا مزاج ہے کام ہونے سے پہلے بہت پریشان کرتے ہیں اور جب کام ہو جاتا ہے تو شکریہ بھی نہیں بولتے لوگ شکریہ بھی نہیں بولتے اسی کے ساتھ ساتھ میں جمعیت اہل حدیث کے صدر اور ان کے سیکریٹریز اور اسی طرح تمام ذمہ داروں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں کام کرنے کے لیے موقع دیا ہماری بات انہوں نے مانی مان کر کے انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ کام کر لوں تو ہم نے بھی ایک دو قدم آگے بڑھ کر کے کہ آپ جیسا بولو گے ویسا ہم کر کے دیں گے الحمدللہ اوپن نالا انہوں نے کہا کہ نہیں انڈر گیران پائپ ڈال کر کے آپ کرو بجٹ کافی فرق ہے لیکن ہم نے اسی بجٹ کے اندر یہ کام کر کے دیا اور اللہ کا کرم ہے کام پورا ہو گیا جس دن کام پورا ہوا اور یہ تھا کہ آپ آو گے تو ہم کام شروع کریں گے میں نے کہا میرے آنے کا انتظار مت کرو دو دن محلے والوں کو اور تکلیف ہوگی اس لئے تم کام چالو کر دو میں جب آؤں گا تو دیکھوں گا جب میری واپسی ہوئی تو جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد آ کر کے میں نے پورے محلے کے اندر گھوم پھر کر کے دیکھا اور پھر ہمارے اقبال صاحب بیٹھے ہیں کلیم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کارپوریشن کی طرف سے صاف صفائی کے ذمہ دار ہیں ان کو صبح کی نماز کے بعد ہی میں نے بولا لیا تھا اور یہ آ گئے تھے اور پھر انہوں نے پورے محلے کے اندر جتنا بھی گھان کچرا تھا وہ سب اٹھایا گٹر صاف کی گٹر کے باہر جو کچرا تھا جو تھیلے میں مٹی رید بھری ہوئی تھی ایسا سب کچھ اٹھا کر کے محلے کو صاف کیا اب جو بارش ہوتی ہے تو محلے کا پورا پانی نکل جاتا ہے ورنہ پچھلی کئی بارشوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے یہ اچھا دن بھی ہمیں دیکھنا عطا فرمایا آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرنے والوں کا محلے والوں کا آج جو یہاں پر حاضر ہیں سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا کرم تھا اس کا فضل تھا کہ یہ کام ہو گیا وار